بنیع الاسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد جو ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے اسلام کے پانچ ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے نمبر ایک شہادت اللہ الہہ اللہ وان نمحمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے پہلی چیز ہے لا الہہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ اور دوسری چیز نماز پڑھنا اور تیسری چیز روزہ رکھنا اور چوتھی چیز زکاة دینا اور پانچمی چیز حج کرنا جبکہ حج کی انسان طاقت رکھتا ہو یہ اسلام کی پانچ بنیادی چیزیں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا اس میں سیدھا سادھا کوئی نہیں سیدھی بات ہے اسلام کی بنیادی پانچ چیزیں ہیں اور نبی علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ازت تخزل فیہ دیولن کہ لوگ قومی خزانے جو ہیں وہ مال غنیمت ایک عام دولت سمجھ کر لوگ کھا جائیں اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والغنیمت و مغنمن اور لوگ مال غنیمت والغنیمت و مغنمن غنیمت کو لوگ ایسے شیر مادر کی طرح لوگ کھا جائیں گے والزکاة و مغرمن اور حضور نے فرمایا ایک وقت آئے کہ لوگ زکاة کو چٹی سمجھیں کہ جی یہ زکاة دیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے کا کیا اور اگلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ دِين حضور نے فرمایا کہ دین کے علاوہ لوگ علم حاصل کریں دین چھوڑ کر لوگ کریں گے یہ بھی پڑھو 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 بلکہ حضرت زیاد بن حدیر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے اس طرح کے زلزلیں آئیں گے اس طرح کی مصیبتیں آ جائیں گی طوفان آ جائیں گے میری امت بیراروی کا شکار ہو جائیں گے اور اس وقت علم جو ہے وہ چلا جائے گا حضرت زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ علم کیسے چلا جائے گا علم تو نہیں جائے گا حضور علم کیسے چلا جائے گا ہم نے قرآن آپ سے پڑھائیں ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے فرمائے قیامت تک ہمارے بچے پھر ان کے بچے پھر ان کے بچے پھر قیامت تک وہ قرآن پڑھاتے رہیں گے علم کیسے چلا جائے صرف قرآن کا ذکر فرمایا صحابی نے فرمایا ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے علم مانا ہی قرآن کا ہے جس بندے کو قرآن نہیں آتا اسے بڑا جاہل قون ہے کائنات میں جس بندے کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ ایک گھنٹہ سفارہ لگاتا ہے پڑھنے کے لئے تو اس بندے کو کیا پتا ہے کہ وہ سورہ بکرہ کا کیا مانا ہے اس کا کیا پتا ہے کہ اللہزین ینفقون اموال میں جتنی اعتم پڑھیان روزے دے بارے آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا لیکن اس کا کسی کو بھی نہیں پتا روزے کا لغوی مانا کیا ہے استلائی مانا کیا ہے مجھ سے ایک بڑی عورت نے پوچھا مسئلہ اس نے کہا کہ عورتوں کے جو خاص ایام ہیں اس میں روزے کی قضاء ہوتی ہے اس کی عمر ساٹھ سال کے قریب ہوگی تو میں نے کہا ہوتی ہے اس نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں میرے تو ساٹھ سال کے اندر میرے اتنے بچے ہوئے میری شادی ہوئی تو چودہ سال پندرہ سال کے بعد تو میں بالک ہوئی تو اس کے بعد یہ جتنے بھی کم از کم جو ہے چھتالی سال بنتے ہیں چھتالی سال کے اندر میں نے تو ایک بار بھی رمضان کے روزوں کی قضاء نہیں کی تو میں نے کہا اس مائی کو کہا کہ مائی یہ نمازوں کی عورتوں کے خاص ایام جب آ جائیں ان کے تو نمازوں کی قضاء تو نہیں ہے اللہ رسول نے ان کو معاف کر دیا جتنے ان کے ایام ہیں کہ مہینے میں دس دن آخری حد دس دن ہے آٹھ دن اس کے مقصود ایام ہو پانچ دن ہو کم از کم تین ہے زیادہ زیادہ دس ہیں جو شریعت نے رکھے لیکن اس کے اندر وہ جتنی نماز ہیں اس کی دس پنجا 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 دن نمازہ اس دنیاں رہ گئی ہیں دس دنیں تو پھر تو ساری جنگ کی قضامت ہی لگی رفع گئی اس لئے اللہ رسول نے یہ بوجھ عورتوں سے اٹھا دیا میں نے کہا روزیں آتے ہیں صرف سال میں ایک بار اور وہ زیادہ سے زیادہ دس قضاء ہوں گے کم از کم تین ہوں گے ان کی قضاء تو شریعت میں ہے میں نے کہا میں نے تو نہیں کیے تو میں نے کہا آپ نے نہیں کیے تو یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے آپ کو کریں میں نے کہا اب کیسے کروں چھتالی سال کے روزوں کی یہ پاکستان کی بات ہے ظہر ہے ہر بندہ تو مفتی ہے تو جب شریعت کا مسئلہ بتایا ہی کسی نہیں عورتوں کو میں نے ایک بار کہا کہ مردیہ جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا پوری محفل میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہلنا کہہ ہم سب کو سمجھ نہیں آئی کہ مردیہ کس کو کہتے ہیں جس قوم کو یہ لفظ بھی نہ آتا ہو مردیہ مردیہ اس کو کہتے ہیں جو بچے کو دودھ پلائے دودھ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو پلا دے روزہ کے دوران تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا تو جس کو لفظ مردیہ کبھی پتہ نہیں ہے کہ مردیہ کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانے والی عورت تو وہ بندہ کہنے لگے جی مردیہ کیا ہوتا ہے تو یہ میں ایک دو مثالیں ویسی میں تو اپنا جو پڑھا ہے وہ بیانتوں میں ہر جگہ کرتا رہتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قوم کے اندر علم کی اتنی کمی ہے اقبال کہنا واہ ناکامی متائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا کہنے لگا کاروان لٹتے ہیں قوموں کے پھر قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں پھر لٹتے ہیں پھر قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن اقبال کہنا وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی جس کے دل میں احساس زیان ہی جاتا رہے وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہوتی کہ الحمدہ سے لے کر ونناس تک جس قوم کو یہ بھی نہ پتا کہ الحمدہ سے لے کر ونناس تک اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی کتنی عیتیں نازل کی ہیں گستاخِ رسول کی سزا کس کس قرآن کی عیت میں موجود ہے اور وہ بھی اٹھ کر بات کرتا ہے کہ ممتاز قادری نے قانون ہاتھ میں لی برے مجمع میں کوئی مجھے بتائے پورا قرآن کا جس نے کوئی مطالعہ کیا ہو کہ کتنی قرآن کے اندر آیات ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی بیان کی ہیں ویسے تو سارا قرآن ہی حضور کے لیے نات ہے لیکن خاص کہ جو میرے حبیب کو دکھ دے اس کے لیے یہ سزا ہے جو میرے نبی کی محفل سے اٹھ جائے اس کے لیے یہ سزا ہے جو میرے نبی کے گھر کھانا پک رہا ہو تو اس کے تم نے دیکھا کیوں ہے میرے نبی کی گھر تم نے میرے نبی کی آواز سے اچھی آواز کیوں کی ہے میرے نبی سوئے ہوئے تھے تو تم نے باہر سے پکارا کیوں ہے اور میرے نبی کو تم نے رائے نہ کہا کیوں ہے ہاں جی جنہوں نے اللہ کو دکھ دیا رسول اللہ کو دکھ دیا ان پر لانت ہے دنیا آخرت میں دنیا میں لانت کیا ہے دنیا میں لانت یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اور آخرت میں اس کے لیے لانت یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا ان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے ایک ہی جی اسلام لا اقراحہ فی الدین دین ایج زبردستی نہیں کہ کون کہندہ ہے زبردستی ہے اسی کسی نے اٹھنڈا مار کے تک کلمہ پڑھایا نہیں لا اقراف الدین اگے کیے فرمایا دین میں جبر نہیں ہے لیکن فرمایا حق اب واضح ہو گیا اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کہے گا جی مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا اب پتہ نہیں تھا تو پھر تو پتہ کرتا جب تُو نے دوسری طرف سولہ سال لگائے تو بتا دین کو تو تُو نے ساری زندگی میں سولہ دن بھی نہیں دیے ویسے تُو مفتی ہے ہر مسئلے میں میں روزے کے مسائل آپ کو پتہ ہے میں جب میرا موضوع کچھ ہو رہے تو میں ویسے تُو چند باتیں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک پیکش آ گیا اتنے عرب روپے کے روٹی سستی ملے گی میں کہا روٹی سستی ملے یا نہ ملے وہ تو پتھر بھی صحابہ نے باندھ کر اسلام کا کام کیا بیس قسم کے کھانے کھانے کے بعد افطاری کے بعد پھر مسجدوں کا سروے کرو کہ مسجدوں میں کتنی صفے ہوتی ہیں یہ تو رمضان نہیں ہے نا کہ سام کو بھی اتنا سارا پیٹ بھر لینا اور سہری کے وقت بھی بھی جناب دہیں تھے فلان چیزیں کھا کے پھر سو جانا اور پورے رمضان میں ایک سپارہ بھی انسان تلاوت نہ کر سکے کھڑے ہو کر وہ سن بھی نہ سکے اگر کھڑا ہو گیا تو جمائیاں لیتا رہے اور کھڑا ہو گیا تو جناب اینج کھردیاں کھردیاں جناب کوئی اٹھ پڑ کے جا رہا کوئی نو پڑ کے جا رہا دس پڑ کے جا رہا کوئی بارہ پڑ کے جا رہا کوئی جناب اینج جناب پڑ کے جا رہا میں اگر پیچھے کھڑا ہو جاؤں نا دوسری صرف میں تو مجھے اتنا خوف آتا ہے کہیں اللہ کا عذاب ان اگلوں کی وجہ سے میرے اوپر بھی نہ نازل یقین جانے ایسے لوگ نماز کے ساتھ حشر کرتے ہیں کوئی پچھلیاں ٹنگا دو میں چاہی جا رہا سعیدے جا کے انہوں پتہ ہی نہیں کہ تین انگلیاں ہر پیر دیاں لانیاں جنیاں نو فرض ہے اس نے یہ بھی نہیں پتہ ایک پتہ ہی کوئی نہیں کیسے ٹنگا دو میں اینج چکی کھڑا یا اینج پیر رکھی کھڑا پیٹ انگلیاں دے پیٹ انہیں لائی کدی نہیں نمازے ادھرو وضو کر دیا کر دیا ادھری مسیح دی جاڑو کر دیا آ جائے گا وضو بھی اینج کرے گا اینج ہے ایتھے تک پاڑی آئے گا وضو کر دیا مطلب پاڑی ایتھے ڈوڑے آنا جا کے ٹکرائے پھر اے جناب پگڑی میں پچھے کر کے ہمیشہ اپنا وضو کرنا ایتھو لے کے ایتھے تک ساہا رہا تک ایتھے 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 تک ای حضرت سعید کو حضور نے یہ بات ارشاد فرمائے کچھ کرتے ہی کچھ نہیں اور جو کریں وہ وضو کے کیا حشر و نشر کرتے ہیں اور پھر رمضان کے پیکج آ رہے ہیں رمضان کا پیکج صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ووٹ ملیں ورنہ قرآن کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے رمضان کے لیے چینی سستی کی جا رہی ہے خیر کوئی وجہ تو ہے نا رمضان کا پیکج اس لیے سستا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس حکومت میں روٹی دو روپے سستی ہو گئی لہٰذا ہمیں ووٹ چاہیے اگر رمضان سے اتنا پیار ہے تو رمضان جن کے صدقی آیا ان سے اتنا پیار کیوں نہیں ہے جے رمضان نہ پیارے شہر رمضان اللہ جنزل فی القرآن تاکہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اب رمضان سے تو پیار ہے جو اس میں نازل ہوا اس کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے کفر بھی نراز ہوتا ہے خود بھی اپنے نفسانیت پر زد آتی ہے اور قرآن کا نظام لانے سے پوری دنیا خلاف ہوتی ہے اور قرآن کا نظام لانے سے پھر اپنا آپ بھی حضرت عمر کی طرح پیش کرنا پڑتا ہے ہاں جی پھر پانچ پنچ میل دیکھ کے محلویج تو کوئی نہیں نہ رہ سکتا ہاں جی پھر اس واسطے قرآن جو ہے اس کے ساتھ دشمنی ہے لیکن رمضان سبزی سستی ہو گئی فروڈ سستہ ہو گیا کیوں سستہ کیا بھائی آپ نے تو سورہ توبہ بھی نساب سے نکال دی آپ تو کہتے ہیں نرسیں جو ہیں وہ دپٹا نہیں پہنے گی اب جب رمضان سے اتنا پیار ہے تو قرآن سے اتنی کیا دشمنی ہے کہ نرسیں دپٹا نہیں پہنے گی یہ دپٹا نرس ہو یا غیرے نرس ہو مولوی کی بیوی ہو یا پیر کی بیوی ہو کسی مزدور کی بیوی ہو یا بادشاہ کی بیوی ہو قرآن تو ایک کے سب کے لیے نازل ہوا کہ دپٹا تو تمہیں کرنا پڑے گا دپٹا تو تمہیں کرنا پڑے گا اب میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے پیکج پر اتنے عرب روپیہ لگایا میں نے کہا اس عرب کی ضرورت نہیں ہے اے عرب رکھو اپنے کھوڑ ہاں جی امت مسلمان خود اپنی جیب سے پہلے بھی افطاری کرتی ہے اب بھی کرتی رہے گی میرے آقا نے جو فرمایا اگر کوئی کسی پہ افطار کرائے گا سادہ پانی ایک بندہ روزہ دار بیٹھا انہوں تو ٹوٹی تو پانی بھار لے آ دیتا ہوں انہوں نے کہا آپ لو پانی پیو حضور نے فرمایا انہوں اتنی سواب ملے گا جو رج کے کسے نے روٹی انہوں کلائی ہاں وی قسم دے کھانے جنہیں کھوا کے روزہ دار انہوں سواب لے آنا سادہ پانی پیوا کے حضور نے فرمایا اتنی سواب ملے گا تو یہ پیکج دینے کا معنی آپ جانتے ہیں قرآن سے دشمنی اور رمضان سے پیار کیسا مسئلہ ہے رمضان سے پیار کسی کو نہیں ہے رمضان سے بھی پیار کسی کو نہیں ہے قرآن اس لئے رمضان سے پیار ہے ووٹ چاہیے تو یہ قوم تو چاہتی ہے یہ قوم کا تو مسئلہ ہی روٹی ہے یہ قوم اب پیٹ کے دندے سے نکلے گی تو نظام مصطفیٰ آئے گا ایک گلیاں چھوڑو اے ٹرانسفارمر لباؤ ایک روڈ بن گیا اے نا جان چھڑو گے تو نظام مصطفیٰ آئے گا جس قوم کا میاری اتنا ہو کہ مجھے جناب ٹرانسفارمر ہمارے محلے میں لگ جائے ہماری گلی بن جائے اور ہماری سڑک بن جائے اس قوم کو تو یہی ساری زندگی ستر سال کے لیے یعنی اپنی زندگی اوستان آج کل ہار بندے کی ستر سال ہے یا ساٹھ سال اب تو لوگ پچاس میں بھی گئے ہو رہے ہیں ہاں جی اے خوراکہ چاہ انا اور دس سال کھوائیاں ہیں جڑیاں خوراکہیں کھوارے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ اور نئی خوراک باہر سے آ رہی ہے چالیس دن کے بجائے بیس دن میں چوچا تیار ہو جس دن بیس دن میں چوچا تیار ہونا ہے برہلر یا کوئی کھاں ڈاڑا بھی پھر کتنے دن کڑے گا کتنے دن ہی کڑے گا اور اوستان جڑائے پنجا سال یا سٹھ سال زندگی ہے اس کے لیے تم نے اپنے پیٹ کے دندے میں سارا ستر سال بیچتے رہے گلی چاہیے فلان چاہیے وہ زندگی جو آگے ختم ہونے والی نہیں ہے اس زندگی کے لیے آپ نے دین کا کیا کیا ہے اب پیٹ کے دندے سے آپ باہر نکلیں شام کو بیس قسم کے فروٹ ناوی ہوئے نا تو میرے آقا نے جب فرما دیا نا ساتھ پانی کا کام بن جاتا ہے آہ تو میرا یہ ایمان نہیں بلکہ آپ کا بھی یہ ایمان ہے تیرے مو سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے آہ جی اور بلکہ حضرت سعید بن معاذ دے گھر حضور نے افطاری کی تھی نا تو حضور نے فرمایا سعید مہجدوں پانی پیتا حضور نے اپنے بارے فرمایا حضور نے فرمایا فرمایا سعید جدو میں پانی پیتا ایک امت واسطے سبق سی حضور نے فرمایا ساریاں میریاں رگیں جڑیاں اتر ہو گئی پانی پیتا حضور نے فرما دیتا آہ جی اور وَسَبَتَ الْعَجْرُ اور فرمایا سعید پانی پینے کے بعد جو میرا روزہ افطار ہوا نا اللہ نے اس پر عجر عطا فرما دیا یعنی ادھر روزہ افطار ہویا ادھر رب نے عجر عطا فرما دیا اور آخری جڑی دعا دیتی نا حضور نے سعید بن موازنو آجی صاحب کیا سی میں نام ویسے لے لیا واقعہ تھے بہت بڑا ہے حضور نے فرمایا سعید ہمیشہ تیرے گھارچ و چنگے لوگ تیری روٹی کان اے حضرت سعید بن موازنو حضور نے دعا دیتی تو اب قرآن بھی رمضان بھی مولانا دونوں شفاعت کریں گے ہے حدیث پانی حضور نے فرمایا رمضان بھی شفاعت کرے گا کی شفاعت کرے گا بھئی آٹھا رب دا پیکچھ آ گیا لہذا رمضان بھی آ جائے گا وہ دوسری طرف قرآن بھی آ جائے گا یہ دون لوگوں لازم ہیں کیوں جی رمضان آ جائے گا بھئی میرے وجہ نا آٹا سستہ ہو گئے سی تے چینی بھی سستی ہو گئی تے دوسری طرف قرآن آگے کھڑا ہو جانا ہے یا اللہ انہ آٹا چینی تے سستی کیتی لیکن میں نے انہیں نصابی جو کٹ دیتا ان دسو فیصلہ کس تے ہاں کے چونے ہوتے اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا میرا اتنا ایک سوال ہے کہ دینی مدارس تم نے بند کر دیئے دینی مدارس کے اندر بڑے بڑے حافظ تیار ہوئے ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے تیار ہوئے آج تک ستر سال ہوئے کسی حکومت نے کسی حافظ کو ایک لاکھ روپے بھی نہیں دیئے ہاں بالکل لگر کسی نے دیئے ہیں کسی دور میں تو مجھے بتاؤ جنیجو دے دورج کتنے نمبر دیتے ہیں انہیں آفظن وہ بھی ختم ہوگئے جڑا کہندہ سی نے میرا ملک پیر پک آڑے دا مرید جنیجو اس پہ دورج کتنے نمبر ملے جی آفظن وی نمبر ملے وہ بھی موقع ہے دینی مدارس بند کر دیو رمضان نار اتنا پیار تھے امریکی فوجی ہیں چار سو قرآن دن اس کے جلائے بلگرام بیس ہوتے چار سو نسخے ایسی باری تھے ایسی بھی کچھ دینا ہے پیپے لائے تھے پیپے ہیں لوگ پورا قرآن رکھ گئے اے جیڑے مقدس اور آقوں دن اینہ ویچ اسی ہے جیڑوں میں کہو مڑے ہو چک دے ہو پورے پورے قرآن لوگ رکھ گئے ایسا مطلب قرآن رکھنے کی پورا قرآن نہیں پھٹے ہوئے ایسی پورا قرآن ویچ غلاب سمیت رکھ گئے اور جنہ جنہ شہرہ میں جمیں گیاں مقدس اور آق دے پیپے لائے نننے وہ کہنے دن جی ان جے گالے پورے پورے قرآن لوگ وچ رکھ جانے ہیں لوگوں کے گھر قرآن رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے آلہ حضرت بریلوی لکھیا توجہ واہ امام احمد رضا آلہ حضرت فرمان دن کہ مسلمان قرآن اگر بوسیدہ ہو جائیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے عدب کے ساتھ پورے اعتمام کے ساتھ ان کے لئے قبر کی طرح کھو دی جائے زمین پھر ایسے قرآن کے اوپر مٹی نہیں ڈالی جائے گی بلکہ اس کے اوپر سلح پر رکھ کے پھر مٹی کو ڈالا جائے گا لیکن امام احمد رضا اگلی جیڑی گل کی تھی ہو بوں ڈاڑی آپ نے فرمایا اگر امت مسلمہ میں قرآن کی قدر ہونا تو فرمایا پھر قرآن دفر نہیں ہونے چاہیے قرآن بہ سیدھا ہو جائے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں پھر اس کے تعویز بنا کر مسلمان بچوں کے گلوں میں ڈال دیئے یہ کہتی ہے بلبلے باغے جنا فرمایا دفن کرنے کی باری کیوں آئے مسلمان بچوں اتنے تھوڑے مسلمان ہیں کتنے قرآن بہ سیدھا ہونے ہیں آلہ حضرت فرمان دین پھر انہاں علماء نچائیدہ کہ انہاں دے تعویز بنا کر مسلمان بچوں نے گھڑے پا دے تو آپ دیکھیں گلیوں معلومیں کوئی محکمہ نہیں ہے قرآن کی حفاظت کے لئے جتنے فلیکسان جتنے جناب اشتہارات جتنی اخبارات گمبہ دے خضرہ دے فوٹو قاب شریف دے فوٹو گراج سویرے اخبار اللہ اینج سوٹ دے جتے سارا دن جتیاں لے کے لوگ گمبہ دے خضرہ بھی ہوندہ ہے اللہ دے گھر بھی ہوندہ ہے قرآن دے روزانہ لکھے ہوندہ ہے ہر اخبار جتے قرآن لکھے ہوندہ ہے سارے اخبار ردی چھے لوگ ویچ دے اللہ دے نام ہی ہوتے وکدہ ہے اے رمضان پیکج نہیں کوئی دسو پاکستان محکمہ بڑھے ہاں جتے مقدس اور آگ چکن دا محکمہ ہوئے کوڑا چکن دا محکمہ تے ہے میں جس علاقے جگیاں جس شہر جگیاں خمیانہ مقدس اور آگ ویچ ٹنگے ہوئے انہوں نے یا جتے بھی دیوار سراخ ہے مقدس اور آگ اتھے لوگا رکھے اس ویڑا آندھی آئی سارے گر کے تھے کوئی سڑکن جگیا ہے کوئی ناڑیاں ویچ گیا ہے یہ ہے جناب نظام مصطفیٰ جس کی طرف میں ہم جانا چاہتے ہیں کہ سب تو پہلا محکمہ اسلام جڑا چاندہ ہے وہ حضرت عمر سب تو وڑیاں تنخواہ کنہ نو دین دے سن حافظہ تے کاریان نو دین دے سن اے تے حافظہ تے کاریان دے آئے جا ختم شریف ہوئے دس آزار بڑی کمائیے جی اے پندرہ آزار دیتا ہے جی حافظہ ابنو سیکٹری دی تنخواہ کتنی جاج دی تنخواہ کتنی ظاہر بات ہے انہاں ججہ انگلیش پڑی مولانا الحمدللہ رب العالمین پڑی جاج دی تنخواہ پانچ لاکھے مولانا دی تنخواہ پانچ آزار جس ویڑے جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نام آیا عمال دے اپنے آپنو بدلو میں اس پیکج دے دو چار گلہ کیتیاں رمضان شریف آ رہا تے قرآن سنو بھی سہی تے قرآن پڑو بھی سہی تے جون چاہ رہا جون چاہ رہا تے تسی رکھنا ہے روزہ روزہ رکھنا ہے تے شامی اے بھی نہیں کہنا آج بڑا لگیا ظاہر ہے بھائی لگنے ہی ہے جون جو ہے تے روزہ نہیں رکھنا ہے اے فیشن بھی چھڑ دیو آج بڑا روزہ لگیا لگنے ہی پہ جلے گرمی جی ہے تے پتہ کوئی نہیں تے نالتو روزہ بھی رکھے ہویا اس واسطے روزہ نال کوئی مر جائے سبحان اللہ اللہ دا شکر ادا کرو کیوں جی مردہ ویسے کوئی نہیں روزہ نال میری دادی سی انہوں کی کم از کام سو سال عمر سی آخری سال بھی انہا روزے رکھے سی آج جی چال نہیں سن سکتے آخری بلکل ختم ہو گیا چار پائی تے روزہ ہونا رکھنا سی نماز ہونا نہیں سی چھڑنی جنج بھی ہوں دا سی کہنے کڑی ہو میں نماز پڑھاؤ ہاں جی تے مرے وہ کہنے وہ میں ساں نو کہنے ہوں دے سن پتر ہو روزہ نا بھی کتی کو بندہ مریا تے ہون نوجوان ہو کے جناب بڑی گرمی ہے گرمی تے ہے چلے ہاں تے پتہ نہیں گرمی ہے جون دے روزہ رکھنے ایک پیکج میں ہمیں دے رہا رمضان شریف دے روزہ رکھنے کم از کم جی دے قرآن پڑھے ایک وار پورے قرآن مجید دی تلاوت کرنی کم از کم روزانہ ہر نماز دے نال ایک نماز قضا کرنی پشلی صویر تھی نماز جدو آؤ سنتا پڑھو سنتا پڑھن تو بات دو رکھت نماز فرض فجر میری زندگی تھی جڑی پہلی قضا ہوئی مو کبل شریف تھی اللہ اکبر کیوں جی میری زندگی تھی پہلی جڑی قضا ہوئی پھر زور چار رکھت نماز فرض زور میری زندگی جڑی پہلی زور قضا ہوئی مو کبل شریف تھی اللہ اکبر اثر تا ٹیم ہوئے چار رکھت نماز فرض اثر جڑی میری زندگی تھی پہلی قضا ہوئی مو کبل شریف تھی اللہ اکبر پھر مغرب تھی ترہ رکعت نماز فرض میری زندگی تھی جڑی پہلی مغرب قضا ہوئی مو کبل شریف تھی اللہ اکبر اشاہ تھی پھر چار رکعت نماز فرض اشاہ میری زندگی تھی جڑی پہلی قضا ہوئی ترہ رکعت نماز وطر جڑی میری زندگی تھی پہلے قضا ہوئی مو کبل شریف تھی اللہ اکبر دوسرے دن پھر پہلی پھر پہلی زندگی پہلی 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 آئی تو ختم ہوگی نہیں پہلی دوسرے نمبر آئی پہلی پھر تیسرے آئی پھر چوتھے آئی پھر سوہے آئی پھر ہزار میں آئی ساریاں پہلیاں پہلیاں کر کے قضاء شروع کر دیں اللہ حضرت بریلوی فرمان دیں جڑا بندہ ایک کام کر دیں دنیا تو چلا گیا آنا ہوتی ہیں جڑیاں نمازہ رہ گئی ہیں اللہ وہ دیکھوڑو پھر نہیں پوچھے گا وہ کبھے گا یا اللہ میں تا شروع کر دیتی سی میں تا قضاء شروع کر دیتی ہے تو میں نے مولد جی نہیں دیتی مولد دیں دا تا میں قضاء کر دیں نہیں سی ہاں جی اللہ حضرت نے قرآن دی اس ایتے تو استدلال کی تا فرمایا جڑا آدمی حجرت کر کے چل پوے رستج انہوں موت آ جائے اللہ انہوں پھر پورا عجر دے گا حجرت دا اللہ حضرت فرمان دیں جڑا کم شروع کر دے ہوئے پورا نہ کر سکے اللہ انہوں پورا عجر عطا فرمائے لاؤ جی ایک پیکج میں بھی تو آنوں دیتا ہے اپنی زندگیہ دیا نمازہ قضاء کرنی ہے شروع کرو کچھ بھی نہیں ہونا بس تو اسی کر دے رہنا ہے مالک کے قبول کر لے اس دوران دنیا تو جانا پہ گیا مالک جانے ہوئے ہوتے غفور الرحیم ہیں دوسرا ہے کہ بھائی بیڑے کام چھڑ دے ہو کیڑا کیڑا بندہ ہے جیڑا رمضانج فلمہ نہیں ویکھے گا رمضانج جو تو فلمہ چھوٹ گئی ہیں پھر اہندہ بھی چھوٹ گئی ہیں کیڑا بندہ ہے جیڑا ڈرامے ویکھنا چھڑ دے گا ہو بھی اپنے دل تیات رہ کے میں تو اڑکا نہ حلف لے رہا ہے اللہ کو لوں میں دعا مانگ دا یا اللہ انہوں توفیق دے کیڑا بندہ ہے جیڑا آدمی سورہ یاسین یاد کرے گا ہو بھی کیڑا بندہ ہے جیڑا سورہ ملک یاد کرے گا کیڑا بندہ ہے جیڑا کم از کم ریاض السالحین حدیث دی کتاب اپنے گھر رکھے گا ایک حدیث دی کتاب ریاض السالحین اے اپنے گھر ترجمع آری رکھو اے اپنے چیز بدلو تُسا میں بھی پیکج دینا ہے نا آخر انہ بھی پیکج دیتا ہے انہ پرچی واسطے دیتا ہے میں رسول اللہ دے دین واسطے توجہ ہر جگہ قرآن دی گل کرو انہ قرآن نو نساب چو کڑیا تُسی ہر جگہ گل کرو انہ ممتاز قادریہ پھٹے لائیا اے بھی پیکجے جتے بیٹھو نا کہا ممتاز قادری زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا جتے بیٹھو حضور دا ذکر چھیڑو کہنے یارو میں مولانا کو سنیا کمال ہو گئی جی نبی علیہ السلام دا چہرہ انور صحابہ کہنے دن اے میں پتہ لگ دا سی انہیں سورج چڑیا کمال علی فاتہ جناب او جی کمال ہو گئی جی حضور جس گلی جو گزر جانے سے ان خوشبو آن دی جی کمال ہو گئی جناب حضور نا اڑکواری مصافہ لیا کئی صدیاں بعد بھی انہیں کڑ خوشبو آن دی رہی جناب او کمال جی جناب حضور دا پشاب مبارک پی لیا انہ دے خاندان دردی کس انہوں نہیں پی جناب ایس طرح دی گل گل کرو تے تاں حضور دے دین دی گل لونے چنگی کمر کس لینی بے میں ترابیاں بھی پڑھنی آن قرآن بھی پڑھنی رہے گا یوں ہی ان کا